حنیف قریشی ابھی تک اسی بات پر بزد ہے کہ حکایتاً صحابہ کرام کو اسلام لانے سے پہلے پلید کہا جا سکتا ہے جیسا کہ ایک محفل میں جب ان سے اس بابت سوال ہوا تو وہی جواب گول مول کر کے دینا چاہا تو ایک سنی عالم علامہ زفر فراشوی صاحب نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کیا پھر کیا لڑائی شروع ہو گئی جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب وہ کافر تھے تو قرآن کہتا ہے انہاں مشرق پلید ہوتا ہے آپ نے ان کو پلید کہتے ہیں کیوں کریں چھپ کرو چھپ کرو آپ کے ساتھ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں رکھیں آپ کو دیکھیں آپ کے ساتھ دیکھیں آپ کو دیکھانے کا ساتھγο دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاروق اعضم جائے کے ساتھگے بندہ ناچیز نے کچھ ماہ پہلے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پلید کہنے پر ایک سوال نامہ قائم کیا تھا جس کا جواب آج تک نہ ملا وہی آج پھر دھورا رہا ہوں اس امید پر کہ شاید قریشی کا کوئی چاہنے والا بغیر بدتمیزے کی جواب دے سکے کیا فرماتے ہیں غیور علماء اہل سنت بابت مسلح حاضر کی ایک مولوی جس کا نام حنیف قریشی ہے اس نے اپنی ایک تقریر میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پلید کہا معاذ اللہ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے بعد میں تو وہ رضی اللہ عنہ ہو گئے وغیرہ میرے نبی کے صحابہ کے لیے تو دفتی یہ استعمال ہوا اپنے کو اپنے ابو سفیان کے سپلید کہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر تو رضی اللہ عنو لیکن جب دشمنی تھی ہکایتاً بھی صحابی رسول سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پلید کہنا کیسا ہے کیا اسے صحابی کی بیعدبی و توہین شمار کیا جائے گا یا نہیں اسلام تو پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں صحابی کرام کی سابقہ خطاؤں گناہوں اور اسلام دشمنیوں کو اس طرح عوام میں بیان کرنا کیسا ہے کہ اس طرح تو کوئی بھی موٹھا کر سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرے گا اور پھر کہے گا کہ میں نے تو حکایتاً ایسا بولا تھا مولوی حنیف قریشی جیسا پلید یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ پیدا ہوئے تھے اور نجاستوں میں لتھڑے ہوئے تھے بعد میں تو ان کو نہلا دھلا کر صاف کر دیا گیا تھا کیا زید مولوی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں حکایتاً ایسا کہہ سکتا ہے تمامی علماء اکرام اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں